بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صفوف اکسیر جگر یہ نسخہ جو آج لکھنے جا رہا ہوں جگر کے امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری اور تقریباً جگر کے تمام امراض میں زبردست افادیت بخشتا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم نسخہ کی طرف تو نسخہ حاضر ہے خوال شافیت حرد سبس امدہ سو گرام باور بڑیے امدہ سو گرام آملہ خوشک انڈین سو گرام خوبص الحدید مصفہ سو گرام مرچ سائے خالص پچاس گرام فلفل دراز پچیس گرام سندے بیرشہ پچیس گرام ذریشک شیری امدہ پچاس گرام انار دانہ شیری امدہ پچاس گرام اشتہ فولات سے اتشا پچیس گرام دہی دو کلو گرام ترکیب تیاری پہلی چار چیزوں کو نہت ہی باریک پیس کر صفوف بنا کر مٹی کے روغنی گھڑا میں ڈال کر اوپر کسی باریک کپڑا سے گھڑے کا منہ باندھ کر تیز دھوپ پر رکھ دیں جب دہی خوشک ہو جائے تو مزید دہی ڈال دیں اسی طرح یہ عمل تین بار کریں یعنی تین بار دہی ڈال کر خوشک کرے بعد میں اچھی طرح کھرل کر لیں اور پھر باقی ادویات کا بھی باریک صفوف بنا لیں اور خوب کھرل کر کے محفوظ کر لیں یہ بہت ہی کمال اور آلہ درجہ کا زبردست بے مسل اکسیری نسخہ صفوف اکسیر جگر تیار ہے مدار خوراک ایک گرام یہ صفوف اکسیر جگر صبح نہار منہ دہی کے ساتھ ایک سے ڈیل ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو ماہ کا استعمال کافی ہوتا ہے فوائد و خواس جگر کی گرمی ہاتھ پاؤں کی جلن بے چینی گھبراہت جیسے عوارضات کو چند یوم میں ختم کر کے جگر کو بے حد طاقت دیتا ہے سوک حضم میں زبردست نفع بخش ثابت ہوتا ہے چہرہ لال سرخ مسل انار کے جیسا صاف شفاف اور جازب نظر بن جاتا ہے خون تازہ بے حد پیدا ہوتا ہے خون کی پیداوار کو بحال کرتا ہے